ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر میں سموک کی بتنی لہر کے باعث بیکن ہاؤس سکول انتظامیہ نے کل چھٹی کا اعلان کر دیا ہے انتظامیہ نے کل سکول بند رکھنے کے لیے والدین کو آگاہی میسیجز بھی کرنا شروع کر دیئے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں سموک کا راز پرقرار ہے اور اسی حوالے سے بیکن ہاؤس سکول انتظامیہ نے کل چھٹی کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے میسیجز بھی کرنا شروع کر دی ہیں والدین کو انتظامیہ نے کل سکول بند رکھنے کے حوالے سے والدین کو آگاہی میسیجز کرنا شروع کر دی ہیں شہر میں سموک کی بطری لہر کے بائس بیکن ہاؤس کو انتظامیہ نے کل چھٹی کا اعلان کر دیا ہے انتظامیہ نے کل سکول بند رکھنے کے حوالے سے والدین کو آگاہی میسیجز کرنا بھی شروع کر دی ہے جبکہ بیکن ہاؤس کو انتظامیہ نے کل چھٹی کا اعلان کر دیا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں افیفہ نصر اللہ سے افیفہ نصر اللہ بتائیے گا بلکل ملک بھر میں اور خاص کر لاہور بھر میں خطرناک فضاء کے باعث چونکہ سموک کے باعث بہت سے زہریلے مواد سے فضاء لاہور کی بہت زیادہ خطناک بچوں کے لیے بہت زیادہ مذر بھی ہے تو اسی حوالے کو اسی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیکن ہاؤس انتظامیہ کی جانب سے لاہور کی تمام برانچز کو بند رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے اسی حوالے سے تمام والدین کو ہنگامی میسیجز بھی بھیجے جا چکے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کل یعنی کہ پندرہ نومبر کو سکول کو مکمل طور پر بند رکھے جائے گا سکول کی تمام شاخے بند رکھی جائیں گی اور بچوں کو والدین کو خاص طور پر تاقید بھی کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کو آؤٹڈور ایکٹیوٹیز سے دور رکھیں اور اس کے علاوہ اگر باہی لے کے جانا ہے تو ماسک کو استعمال کرنا ضروری ضروری بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بکن آؤ سکول کے علاوہ دوسری برانچز میں بھی جن میں سکات ہیں انہوں نے اپنے سکول کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے جیٹرہ سکول کی جانب سے بھی انتظامیہ سے بھی میری بات ہوئی ہے ان کا دو تین بڑے ایونٹس ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سکول کل کھلے رکھیں گے لیکن ضرورتر یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کل سکول بند رکھے جائیں گے کیونکہ لاہور کے فضا سموگ کے باعث کافی حد تک اب اسی مشکل ہو چکی ہے بچوں کے لیے خصوصی طور پر کہ ان کی ساتھ کی بھی بیماریوں میں پھیلنے کا اندیشہ ہے حکومت کے جانب سے بھی اگاہی کمپین کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ تمام سکولوں میں اگاہی کمپین کی جائے اور سموگ کے حوالے سے لوگوں میں اگاہی پیدا کی جائیں جیٹرہ افیفہ نصراللہ مزید بتائیں گا شہر میں اور بھی کئی سکول ہیں کیا ان کی جانے سے بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کل چھٹی کا اعلان کیا جائے گا جبکل فی الحال تو یہ جو مین کیمپسیز ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا ہے آرڈسٹرک ایڈوکیشن ایٹھورٹی سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے ان کے منابق بھی ابھی تھوڑی دیر میں اس حوالے سے فیصلہ دیا جائے گا اور تمام سکولوں کو متعلق کیا جائے گا کہ آئندہ آنے افیفہ نصراللہ مزید بتائیں گا کیا سکول ایوینٹس پر بھی پابندی آیت کی گئی ہے اس موک کے خطرات کے پیشے نظر نہیں فیلحال تو کوئی ایوینٹس پر پابندی آیت نہیں کی گئی ہے لیکن اس حوالے سے ہم جسٹرک ایڈوکیشن او تھوڑی سے بھی بات کریں گے جیسے کہ ابھی تھوڑی سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دیٹرل سکول کے بہت اہم ایوینٹس میں کل ان کا سپور کالا بھی ہے اس کے علاوہ ان کی جو اینویل ایگزیبیشن ہے وہ بھی ہے اور انہوں نے جو سٹریکک روڈ پر اس موک کے حوالے سے اگاہی جو ورک کرنی تھی اور لوگوں میں جو ماس وغیرہ تقریم کرنے تھے اس کی بھی ان کے ایک ایوینٹ جو ہے وہ ہونے وارا ہے تو انہوں نے کہا کہ فیلحال تو ہم ایوینٹ ان کا جاری رہے گا کل لیکن آئندہ آنے والے گھنٹوں میں جو ان کو اس کے حوالے سے وہ اپنے تمام تر جو روٹین ہے اس کو چینج کریں گے لیکن فیلحال ان کا کل کے جو ایوینٹس میں وہ یقینی ہے ہمارے ساتھ ہی معجود رہی گا ہمیں چوائن کیا ہے اسی پر جنید ریاس نے جنید ریاس بتائے گا بیکن آوس کل انتظامیہ کی جانت سے کل چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے نا صرف لاہور میں بلکہ پنجاب بھر میں جو سموک کی موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر جو ہے جو بیکن آوس کل انتظامیہ ہیں انہوں نے کل کے روز تمام برانچز بند رکھنے کا اعلان کیا اور اس سے ساتھ ساتھ لاہور گرہمر سکول نے بھی اب اعلان کر دیا کہ وہ لاہور میں متعدد برانچز بند رکھیں جائیں گی اس کی بریادی وجہ یہ ہے کہ ان کے سموک جو ہے وہ اس کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اور ائر کوالیٹی انڈیکس جو ہے وہ سوہ سے بڑھ کر جو ہے اب چار سو سے بھی بڑھ چکا ہے اور یہ صورتحال ہے کہ بچے جو ہیں وہ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اب یہ فیصلہ کیا گئے کہ کل کے روز جو ہے وہ چھٹی دے رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے سیٹرٹے جو ہے وہ آلریڈی تمام پرائیوٹ سکولوں میں پہلے ہی چھٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد جب سکول کھلیں گے تو وہ پیر کے روز جو ہے وہ کھلیں گے اس طرح تین سے چار دن جو ہے وہ بچوں کو مل جائیں گے کہ وہ سموک کے بغیر جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے سرکرمیاں جو ہیں وہ نہ کریں اور غیر ضروری طور پر جو کہا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ وہ پیروں سے باہر نہ نکلیں تو اس سے بچوں کی سیفٹی کے لیے جو ہے ایسے ایک داماد اٹھائے گئے ہیں اور دوسری جانب جو سرکاری سکول ہے ان کے ان کی طرف سے جو ہے ابھی تک کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکا اور اس حوالے سے سیو ایڈیوکیشن پرویز اکثر خان کا کہنا ہے کہ کل کے روز جو ہے وہ توام سرکاری سکول کھلے رہیں گے اور ابھی تک جو ہے حکومت کی جانب سے سرکاری سکولوں کو جو ہے وہ چھوٹی دینے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ٹھیک ہے جنید ریاض آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں سموک کی بدترین صورتحال کے پیشنسر بیکن ہاؤسکول انتظامیاں نے کل چھوٹی کا اعلان کر دیا ہے جبکہ سرکاری سکول انتظامیاں نے کل سکول بند رکھنے کے والدین کو آگاہی میسیجز کرنا شروع کر دیے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بیکن ہاؤسکول انتظامیاں نے کل چھوٹی کا اعلان کیا ہے انتظامیاں نے کل سکول بند رکھنے کے حوالے سے والدین کو آگاہی میسیجز بھی کرنا شروع کر دیے ہیں شہر میں سموک کی بدترین لہر ہے اور اسی صورتحال کے پیشنسر بیکن ہاؤسکول انتظامیاں نے کل چھٹی کا اعلان کر دیا ہے لاہور گرامر سکول انتظامیہ نے بھی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے انتظامیہ نے کل سکول بند رکھنے کے حوالے سے والدین کو آگاہی میسیجز کرنا شروع کر دیا ہے لاہور گرامر سکول انتظامیہ نے بھی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہیں کہ بیکن ہاؤس سکول انتظامیہ نے کل چھٹی کا اعلان کیا ہے اور لاہور گرامر سکول انتظامیہ نے بھی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے انتظامیہ نے کل سکول بند رکھنے کے حوالے سے والدین کو آگاہی میسیجز کرنا شروع کر دیئے ہیں کل چھٹی کا اعلان کیا ہے اور بیکن ہاؤس سکول لاہول گرامر سکول یہ دونوں سکول ہیں جو کہ کل بند رہیں گے سوالے سے والدین کو آگاہی میسیجز سکول انتظامیہ کی جانب سے کرنا شروع کر دیئے گئے ہیں شہر میرے میں سموک کے بطرین صورتحال کے پیش نظر یہاں فیصلہ سامنے آیا ہے بیکن ہاؤس سکول انتظامیہ نے کل چھٹی کا اعلان کر دیا ہے لاہول گرامر سکول انتظامیہ نے بھی چھٹی کا اعلان کیا ہے جبکہ انتظامیہ نے کل سکول مدرکنے کے حوالے سے والدین کو آگاہی میسیجز بھی کرنا شروع کر دیئے ہیں